سو اسلام علیکم ورحمت اللہ سو کیسے گئیس ٹک ٹاک امید کرتے ہو ٹک ٹاک ہوں گے سو آج دوڑا ٹائم میرا تو سوچا کہ دوڑا بلوگ کرلوں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے انشاءاللہ سرپرائز بھی ہے تو اس کے لئے بھی آپ ضرور بیٹ کریں انشاءاللہ میں ابھی پروگرس چیک کروں گا تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سرپرائز دکھا ہوں گا انشاءاللہ سو چلتے ہیں بھی بیری کے اندر اور آپ کو سرپرائز بھی دکھاتے ہیں پروگرس بھی چیک کر کے پینچیز کی وی اور اڈاوپ کی بھی اور اڈاوپ کی نئی کلونی بھی بنائی دی تو اس کو بھی ہے مطلب آپ کو چیک کرواتے ہیں کیسی ہے کیسی نہیں کیا پروگرس اس میں اڈاوپ نے انڈے لے کی وی کینی کی وی چلو سب پہلے چلتے ہیں بیری کے اندر تو یہ دروازہ تو میں نے پیڑے سے کول دیا تھا بیری کے اندر آگئے اور ابھی سب سے پہلے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ میں نے سیورٹ کے نیچے یہ چھوٹی سی مطلب کے جگہ تھی میرے پاس تو میں نے اس میں ڈاوپ کی مطلب کلونی بنائی تو اس میں ماشا اللہ سے ریڈ پائیڈ سوری ریڈ اور یہ بھی ریڈ لگی ہوئے اور سلور کی بھی مطلب پیسز ہیں اور سارے ماشا اللہ سے اڈاوپل بیٹے ہوئے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرے رات کو مطلب کل اس میں میں نے پکٹے ہڈے دائی کیے تھے تو میں نے اس کی کلونی میں چھوٹے کیونکہ یہاں پر مطلب ہوا رہی تھی نا مطلب پلائے اچھی طرح کریں گے اور اس سے اچھی ہوتی ہے ان کی جب اچھی جگہ میں یہ پلائے کرتے ہیں اور مطلب جگہ اس کے لئے کلی ہو تو ابھی چیک کر سکیں کہ پائی سم نے سارے مطلب پلائے سارے مطلب پلائے یہ آپ کی لئے سرپرائز ہے جو ابھی آواز ہے آپ اس کے یوڈیو کے اندرہ سن رہے ہیں تو اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیا چیز میں لیا ہوں تو ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں جو پلائے میں آپ کو پرویس چیک کرائی تھی تو ابھی وہ چیک کرتے ہیں کہ پٹے کتنے بڑے ہیں تو چلتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ 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 یہ تو سارے نیچے ہی آگئے یہ تو سمجھا ابھی یہ مطلب اس کے مطلب وہ چنی میں بیٹے ہوں گے لیکن یہ تو پٹوں کو ریچے ہی لے آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو پٹے یہ مل اور یہ فی مل ماشاءاللہ 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 اور اسے میں نے پٹہ لے دا کیا تھا ابھی اس نے دوبارہ ہمٹے لے کیا تھے تو اس کا بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا چیز میں پٹے ہیں کہ نہیں یار اس طرح ہو جاؤ اور یہ میلوڑ گیا فی ملوڑی بیٹی ہوئی ہے ابھی فی ملوڑا تھے ہے جوہاً اس سے پٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں بھی پٹے ہیں اورحضر اور اوپل کی بنانا بھی چک کرتے ہیں مطلب پہر کہ اس کا کیا چیز یار اس میں بھی ماشاءاللہ 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 اس نے بھی دو بچے نکالے ہوئے ہیں آج تو میرے خیال سے رونے کی لگ گئی ماشاءاللہ ڈاک کی پاپس آج کافی اچھی ہے ابھی چلتے ہیں پائٹ کی طرف پائٹ میں مطلب کیا سین ہے تو یہ رہا ہمارا پائٹ اس کا بھی شک کرتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے اس کا یہ میل فیمل اڑا دی واپس بیٹھ کے سوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ایک پٹہ یہ دوسرا پٹہ ماشاءاللہ یہ آپ چک کر سکتے ہیں اب ہم اسے اٹھاتے ہیں آپ کو چک کر رہتے ہیں یہ ڈائمنٹ پائٹ کا پٹہ ماشاءاللہ چھوڑتے اس کو دوبارہ یہ دوسرا پیر یہ چک کریں ماشاءاللہ فیمل ہے یہ پٹہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دوبارہ سے دو انڈے ماشاءاللہ پروگرس ماشاءاللہ 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 تو یہ کافی اگریسیو ہوتا ہے جب اس کی مطلب وہ بریڈیں ہوتا ہے اور یہاں بریڈ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے بوکس پروائیڈ کر دیا تھا تو بوکس پروائیڈ کر دیا تھا تو اس میں چیک کرتے ہیں کہ انڈے آئی ہوئے یا نہیں بسم اللہ ماشاءاللہ سے انڈے تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے مطلب نیسٹنگ بیسٹنگ سنکالور کا میں آپ کو بتا دوں پہلے یہ میں بند کر لوں سنکالور کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی وہ دینا چاہوں گا کہ جب یہ اپنے پر بوکس میں گرانا شروع کر دینا تو سمجھ لیا کرے کہ یہ بریڈنگ پر آیا ہوا ہے مطلب یہ نیسٹنگ کرتے ہیں اصل طور میں یہ اپنے پر سے جب اس کے پر آپ کو بوکس میں ملے جب اس کے پر آپ کو بوکس میں ملے تو آپ سمجھ لیا کرے کہ سیری کا ٹائم ہو گیا تو آوازیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کافی آوازیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیا کریں کہ یہ ابھی جلدی سے انشاءاللہ انڈے لے کرنے والی ہے اور دوسرا میں آپ کو دوسرے سرپرائز میں دکھاتا ہے دوسرا سرپرائز یہ تھا یہ آپ چیک کرسے کہ جمپو سائز رہنے کے یہ فیمیل بیٹی ہوئی ہے سٹک پر اور دوسرا مل ہے یہ بٹر کف سپلٹ ہے تو یہ ساری سپلٹیں ماشاللہ بانڈنگ پیر ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی میں ہب سب بھئی سے لے کر پرچیس کر کے لائے تھا فشاور سے ماشاللہ بھی یہ بھی کافی اچھا اور ایڈلڈ پیر ہے اور انشاءاللہ یہ بھی جلدی ہمارے پاس گریٹ کرے گا ابھی تو سنکنور سے کافی امید ہے کیونکہ وہ کراسنگ بھی کر رہے تھے اور بانڈڈ پیر تھا تو اس کو پروائیٹ کر دیا تھا کہ میں آلاش کلاس والا کلیچ لے لوں پھر ان سے بوکس ہٹا لوں گا اب یار کٹ لیا پھر ان سے بوکس ہٹا لوں گا پھر سیزن آف ہوگا ان کا یہ تو میرے خیال میں ساری سارا سال بریٹ کرتے ہیں لیکن یہ کہ گرمی میں پھر ان کے اینڈو میں ڈرین شن ہوتا ہے یا وغیرہ فیل میل مر جاتی ہے کیونکہ عام سی بات ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے بوکس میں بھی کافی گرمی ہوتی ہے اور میرا سٹ اپ جو ہے نا وہ سیڈو کے نیچے ہے تو سورج اس کے سامنے ہوتا ہے صبح کے وقت تو جب انشاءاللہ اوپر نیا سٹ اپ بنے گا اور باہر نیزو بنے گا تو پھر انشاءاللہ انس کے لیے اچھی سی وہ بھی بنائیں گے اور میں ایک باہیک لینے کی بھی سوس رہا ہوں تو پھر موٹر بلوگ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے اور گاڑیوں کے موڈیفکیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ کو بلوگ اچھے لگتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو میرا چھے مل سبسکرائب کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گے کارکنگ موڈیفکیشن ہے بھی رمضان ہے کارکنگ موڈیفکیشن ہے بھی رہا ہمارا چوتھا پیر ڈائمنڈ پائٹ کا وہ باپو اور بیٹا بیٹا ہوا ہے اور یہ کلوینی اور یہ میرے پوسٹرنگ کے لیے لگائی رہے یہ جاوہ یہ آپ چیک کر سکتے ہو ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ سلور کی فیمیل ہے اور گرے کا میل ہے اور یہ اس میں میں نے اندوں کے چھلکیں ان کو پروائیٹ کی ہوئے رہے تو اور وغیرہ مطلب ان کو یہ کلسیاں ملتا رہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہو دو رو بیٹے ہوئے ہیں یہ چوٹی سے اپ ڈیٹ تھی آپ کو دینی تھی تو اگر آپ کو بلوگ پسنایا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چنل کو تو اسی ذرہ آج دیکھنے کے لیے اور اس سے مزید انشاءاللہ اچھی بلوگ آتے رہی ہی کونٹنٹ میں انشاءاللہ بنا ہوں گا یہ تو بیسی آپ کو اپ ڈیٹ دینی کافی دین ہو گئے تھے تو انشاءاللہ اچھی چی بلوگ آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو چنل کا سبسکرائب کرنا پڑے گا موڈکار کے موڈکیشن کے حوالے سے بھی اور مطلب برڈز کے حوالے سے بھی آپ کو بلوگ انشاءاللہ ملے گی تو ابھی کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پر ملتے ہیں جل ہی نیکس بلوگ میں شکریہ شکریہ